اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سید آکل حسین شاہ ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم شولڈر جوائنٹ میں گلینو ہیومرل جوائنٹ کو دیکھیں گے مگر گلینو ہیومرل جوائنٹ پر جانے سے پہلے یہاں ہمیں ڈیفرنٹ آرٹیکلیشنز شولڈر پر دیکھنے کو ملتی ہے تو ہم الگ الگ تھوڑی تھوڑی سی اس پر بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں موسٹ میڈیل سائٹ پہ ہمیں کلیویکل کا سٹرنل اینٹ اور سٹرنم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آرٹیکلیٹ کر کے سٹرنل کلیویکلر جوائنٹ بناتا ہے جو کو موسٹ میڈیل شولڈر جوائنٹ کا پارٹ ہے پھر اس کی باد شولڈر ٹپ پہ ہمیں ایکرومیم پروسس آف اسکیپولا اور کلیویکل کا ایکرومیل اینٹ آپس میں آرٹیکلیٹ کر کے ایکرومیو کلیویکلر جوائنٹ بناتے ہیں لینوہیومرال جوائنٹ، گلینوائٹ کیوٹی آف اسکیپولا اور ہیڈ آف ہیومرس آپس میں آرٹیکلیٹ کر کے گلینوہیومرال جوائنٹ بنا لیتے ہیں یہ تینوں جوائنٹس جس میں سٹرنو کلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوکلاوک دیکھنے کو بلتی ہیں سباکرومیال space سباکرومیال space a space lined with برسی سباکرومیال برسی that allows gliding between the acromion and the rotator cuff muscular cuff of the glenohumeral joint consisting of the supraespinatus, infraspinatus subscapularis and teres minor muscles which press the head of the humerus into the glenoid cavity آپ کو معلوم ہے کہ rotator cuff group of muscles ہوتے ہیں جو shoulder joint میں glenohumeral joint کو surround کیا ہوتے ہیں تاکہ head of humerus in place رہے with the glenoid cavity through tonic contraction of rotator cuff muscle scapulothoracic میں یہ loose connective tissue between subscapularis muscle and serratus anterior muscles that allows gliding of the scapula on the chest wall جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ shoulder joint is the most freely mobile joint of our body ہے type کی اگر بات کریں تو یہ synovial joint of ball and socket variety ہے کیونکہ head of humerus ball اور glenoid cavity ایک socket کا کام کر رہی ہوتی ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ articulate کر کے ball and socket joint بناتے ہیں چونکہ یہاں پر joint capsule میں synovial fluid موجود ہوتا ہے تو اس لیے یہ synovial joint of ball and socket variety کہلاتا ہے اس میں articular surfaces کو اگر دیکھیں تو glenoid cavity of the scapula glenoid cavity of scapula lateral side پہ پائی جاتی ہے اور head of humerus جو کہ medially directed ہوتا ہے یا آپس میں humerus کا head of humerus ہے یہ دونوں آپس میں articulate کر کے gleno humeral joint بنا لیتے ہیں structurally اگر اس joint کی بات کرتے ہیں تو یہ weak joint ہے جس میں glenoid cavity shallow ہونے کی وجہ سے اور head of humerus 3 to 4 times greater than the glenoid cavity ہونے کی وجہ سے یہ weak joint consider کیا جاتا ہے کیونکہ shallow glenoid cavity کی وجہ سے head of humerus مکمل طور پر glenoid cavity میں fix یا fit نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس stability compromise ہوتی ہے لیکن اس کی stability کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ factors ہیں جو اس کی stability میں help کر رہے ہوتے ہیں جس میں rotator cuff muscle core acromial arch اور glenoid labrum شامل ہیں جو اس کی stability کو بڑھاتے ہیں rotator cuff سے related video چینل پر موجود ہے آپ اسے visit کر کے چیک کر سکتے ہیں core acromial arch یہ ایک arch ہے جو acromion process of scapula اور coracoid process of scapula کے درمیان میں ligament جسے ہم core acromial ligament کہتے ہیں وہ یہ پورا arch بناتا ہے جو head of humerus کے لیے extra space provide کرتا ہے تا کہ وہاں پر humerus کا head اچھے طریقے سے fit ہو سکے اور wide variety of movement possible ہو سکے glenoidal labrum یہ بھی stability کا factor ہے اور یہ glenoidal labrum ایک rim ہے fibro cartilage کی اور یہ margin of glenoid cavity کو cover کرتا ہے اور یہ deep end کر دیتا ہے اور enlarge کر دیتا ہے تا que head of humerus اچھے طریقے stability کے حوالے سے بات چل رہی ہے اب ہم بات کر لیتے capsules کی اور ligaments کی capsules کی جہاں تک بات ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ shoulder joint کا capsule ہے وہ broad اور thin ہوتا ہے posteriorly broad and thin ہے anteriorly چونکہ یہ کافی strengthen ہوتا ہے اس کی stranding کی وجہ تین یہاں پر ligaments ہوتے ہیں جو اس کو سرامت کیا ہوتے ہیں جس میں کہ superiorly medially اور inferiorly glenohumeral ligament نے ان کو reinforce کیا ہوتا ہے posteriorly کوئی ligament موجود نہیں ہوتا تو where it is not reinforced by ligaments اس لئے وہ thin ہوتا ہے اور comparatively weak ہوتا ہے anterior aspect کے مقابلے میں دوسرے یہاں پر جو ligaments ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں glenohumeral ligament کے علاوہ اس میں coreco acromial ligament ہمیں پتا ہے کہ acromial process of scapula اور coracoid process of scapula کے درمیان میں ایک ligament پایا جاتا ہے جسے ہم coreco acromial ligament کہتے ہے یہ coreco acromial arch بھی بناتا ہے تاکہ extra space مل سکے glenoid cavity shallow ہے تو یہ extra space دیتا ہے head of humerus کو تاکہ یہاں پر movement possible ہو سکے اور یہ sub acromial space بھی بنا رہا ہوتا ہے جو functional articulation ہے جہاں gliding movement possible ہوتی ہے ایک اور ligament جو یہاں پر پائی جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں coreco humeral ligament corecoit process اور humerus کے درمیان میں ligament پائی جاتا ہے جسے coreco humeral ligament کہتے ہیں تو یہاں پر پائی جانے والے ligaments کی تعداد تین ہے جو gleno humeral coreco acromial اور اس کے علاوہ coreco humeral ligaments جو دیکھنے کو ملتے ہیں ایک اور ligament چوتھا ligament جو کہ transversely پائی جاتا ہے اور bicepital groove کو cover کرتا ہے اور یہاں سے ایک tendon پاس ہو رہا ہوتا ہے long head of bicep brachii کا tendon اس capsule کے اندر سے ہوتا ہوا supraglenoid tubercle سے وہ جا کے originate کرتا ہے تو اس لیے ہم bicep brachii کے long head کو intra capsular بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ capsules کے اندر پایا جاتا ہے یہ transverses humeral ligament coraco acromial ligament coraco humeral ligament اور اس کے علاوہ gleno humeral ligament labrum اور capsules یہ joint کی strength stability میں help کر رہے ہوتے ہیں اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں برسا کی برسا sec filled with synovial fluid یہ friction reduction کا کام کرتے ہیں یہ پر shoulder joint میں پائے جانے والے برسا sub acromial sub deltoid برسا چونکہ یہ sub acromial اور sub deltoid برسا زیادہ تر ایک دوسرے کے برسا 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 subtendineous برسا جو sub scapillarus برسا بھی کہلاتا ہے اس کے علاوہ sub coracoid برسا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور sub cutaneous acromial برسا بھی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے یہ friction reduction کا کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں shoulder کی blood supply کے لیے anterior circumflex humeral artery یہ ہمیں anterior circumflex humeral artery دکھائی دے رہی ہے posteriorly posterior circumflex humeral artery موجود ہے جو کہ posterior aspect کو supply کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ sub scapular vessel ہے جو shoulder joint کو supply کر رہی ہے اور supra scapular vessel ہم یہ دکھائی دے رہی ہے جو کہ shoulder joint کو supply کرتی ہے نرف supply کی بات کی جائے تو axillary nerve musculocutaneous nerve اور supra scapular nerve سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں axillary nerve کی posterior circumflex humeral artery سے اوپر کی جانب nerve یہ supra scapular nerve ہے جو کہ shoulder joint کو supply کرتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں movements کے حوالے سے تو movements of the shoulder joint پہ بات کر لیتے ہیں اس میں تمام movements پائی جاتی ہے کیونکہ یہ freely mobile اور highly mobile joint of our body ہے جس flexion extension adduction abduction medial rotation lateral rotation تمام میں main muscles کون سے ہوتے ہیں جو ان movements میں اپنا role play کر رہے ہوتے ہیں اور accessory muscles جو ان main muscles کو ان movements میں help کر رہے ہوتے ہیں وہ کون 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 سے muscles ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ zero سے لے 15 ڈگری تک movement initiate کرتا ہے اس کے بعد 90 ڈگری تک deltoid responsible ہوتا ہے پھر serratus interior 90 سے 180 ڈگری تک اور upper and lower fibers of trapezius تک اس movement کو possible بناتا ہے میڈیل میڈیل rotation میں pictorialis major anterior fibers of deltoid latissimus dorsi teres major یہ وہ muscles ہیں جو کے main muscles ہیں اور اس میڈیل rotation کو possible بناتے ہیں سب scapularis اس میں helper کا role play کر رہا ہوتا ہے جہاں تک بات ہے lateral rotation کی تو posterior fibers of dentoid infraspinatus teres minor muscles ہیں جو lateral rotation کو possible بناتے ہیں movements related video channel پر موجود ہے آپ اسے visit کریں movements کو سمجھنے میں آسانی ہو مجھے یقین ہے آپ کو یہ video سمجھ میں آگئی ہوگی next video میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ